بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یعنی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شہر میں جاری ہے کراچی والے اس وقت نہ صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب گھروں میں کھانا پکنا بھی مشکل ہو گیا ہے اس لیے کہ بیشتر علاقوں میں گیس کے پریشر میں کمی آ گئی ہے اسیس جی کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ کچھ فنی خرابی تھی تین فیڈرز بند ہو گئے تھے جن کی وجہ سے گیس کی فرامی میں تاتل آ گیا تھا اور تقریباً ایک سو اسی ایم ایم سی ایف ڈی کی کمی پیدا ہو گئی تھی جو کہ اب ان فیڈرز کے ٹھیک ہو جانے کی وجہ سے یہ کمی صرف سو ایم ایم سی ایف ڈی کی رہ گئی ہے ساتھ ہی ساتھ ترجمان اسیس جی سی کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا الیکٹرک کو کوشش کر کے اور اس کے اندر جو لیکوٹ ناشنل گیس ہوتی ہے الین جی مکس کرنے کے بعد لائن پیک یا لائن پریشر جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے تو اب کیا الیکٹرک کو اضافی جو گیس کا پریشر ہے وہ فرام کیا جا رہا ہے تاکہ شہر میں لوٹ شیڈنگ نہ ہو لیکن ناظرین آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک اعتجاج کیا گیا جو کہ سوئی سترن گیس کے دفتر کے باہر کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک یاداشت جو ہے اعتجاجی وہ بھی جمع کرائی گئی سوئی سترن گیس کے دفتر میں اس اعتجاج میں صوبائی وزیر سعید غنی اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی صاحب اور دیگر جو رہنما ہیں جن میں شیلہ رضا بھی شامل ہیں وہ بھی شامل تھے اور ایک بڑا اعتجاج کیا گیا کہ سندھ جو ہے جہاں کے ستر فیصد گیس کی پیداوار جس صوبے سے حاصل ہوتی ہے اس صوبے کو گیس کی فرامی نہیں کی جاتی اور وفاقی حکومت پر الزام لگایا گیا کہ جان بوچ کے سندھ کو گیس نہیں فرام کی جاری اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی صاحب السلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں بہت چکے گیا آپ کے سنے آپ کو بہت چکے گیا سر آج ہی اتجاج کیا گیا اور اب میں آپ سے سب سے پہلے تو ہی جاننا چاہوں گا کہ جو سب سے جو مین ایجنڈا آج کے اتجاج کا تھا وہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ ستر فیصد گیس کی یعنی پیداواری صلاحیت رکھتا ہے اور ستر فیصد گیس جو ہے وہ سندھ میں پیدا ہوتی ہے اور اس صوبے کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا سر ایکارڈنگ ٹو لوگ کتنا حصہ سندھ کا بنتا ہے اور کتنا دیا جا رہا ہے یہ بتا دیجے گا سر کہ جس صوبے سے جو نیچرل رسورٹسی نکلیں گے اس میں سے ایک اس کا بلا حصہ صوبے کی ضروریات کے مطابق اس کے دیا جائے گا صوبے سندھ جیسے آپ نے خود اپنے بیان میں کہا کہ ستر فیصد گیس صوبے سندھ پیدا کرتا ہے لیکن اس ستر فیصد کا صوبے سندھ کو جو ہے وہ دس یا پندرہ فیصد سے بھی حصہ ہمیں نہیں پیدا دیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ کراچی شہر میں تو اپنے جاتے ہیں لیکن سندھ کے دیگر اضافہ میں بھی کیس کی سپلائی نہیں ہے اور کراچی کے شہری پسلے ایک ماہ کے دوران جس عذاب سے گزر رہے ہیں جس عذاب سے میری ماں بہنیں گزر رہیں کیونکہ گیس کا چولہ دھر میں ہماری ماں بہنیں جلاتی ہیں وہ تین وقت کی روٹی کس مشکل سے بناتی ہیں یا کس مشکل سے میریز کرتی ہیں حالکہ میں نے تو کئی اپنے جاننے والوں سے اور لوگوں سے سنا کہ انہوں نے گھر میں اپنے گھر میں لکڑی جلانی شروع کی کوئلہ مگا لیا یا سیرنڈر جو لینے کیلئے گئے تو الپی جی کا جو سیرنڈر ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ وہ تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جی آر سو روپے کا سیرنڈر مل رہا ہے تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ حکومت کی ناہینی کی وحیث ہے بس منیجمنگ کی وحیث ہے یہ سب یہ دن دیکھنے کو پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کبھی آپ ماضی میں اگر آپ تاریخ پر نظر کر رہے ہیں تو کبھی بھی پورے ملک کو بالخصور پورے ملک کو کبھی اتنی دوشباری کا سامنا نہیں کرنا پڑا پہ ہاتھ جگہوں پہ جو مجھے ہم نے سروے کرایا مادم چلا کہ سولہ سولہ گھنٹے کی صبح آج بجے گیس بند ہوتی تھی اور آج بارہ بجے یا یا دیارہ بجے گیس ہاتی تھی اب مجھے بتائیے یہ وہ وقت ہیں جب لوگ در میں ناشتے بنائے جاتے ہیں یا جن میں کھانا بنائے جاتا ہے یا راتے کھانا بنائے جاتا ہے جس کے ساتھ ساتھ انڈسنل ایریا وہاں پہ گیس کی سپلائی بند کر دی گئی جس کی وجہ سے کئی مزدوروں کو انہوں نے نکال دیا تو اس سے سماجی اور معاشی دونوں بھران قیدہ ہوئے ہیں وقاربیدی صاحب مجھے ہی بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا یہ جان بوچ کر جو ہے سندھ کو گیس کم فرام کی جارہی ہے یا ایس ایس جی سی کی جو ہے وہ نظام ٹھیک نہیں جس کی وجہ سے گیس کی فرامی ممکن نہیں ہوتی لیکن یہ ان کا میس مینجمنٹ ہے ناہلی ہے کہ یہ صحیح طریقے سے گیس کی دیشیبیوشن نہیں کر پا رہے جہاں پہ جو جس طرح سے گیس آنی چاہیے اب دراج کیے مجھے بتائیے کہ دراج کے بارہ بے سے صبح ساتھ میں تک گیس کا جو ہی سپلائی دیتے ہیں دومیسٹریک لوگوں کو اس کا کیا فائطہ ہے کون لوگ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو گارہ ساتھ دیتا ہے کیا آج دیتا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ہی جو ہے ان کے ادارے کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنیکل ہی نو ہاؤ نہیں ہے انہیں جو لوگ بھرپی کر رہے ہیں وہ اس طریق اس چیز کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ فنی خرابی ہو گیا یہ خلا نمدہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ بہانے بازیہ ہیں یہ کوئی فنی خرابی نہیں تھی کچھ نہیں تھی یہ جانبوچھ کر کے یہ کیا گیا ہے حضرت آپ آج ہم نے اسی پر کراچی کی شہریوں کے آواز بن کے آکستان پیس پاچی نے یہ آج آس اور مزارہ سوئی گیس سرنگ گیس کے احراب اس کے خامدے رکھا تھا اس کی وجہ سے کہ لکھٹک والے کہتے ہیں جی سوئی گیس میں سوئی گیس فرامنے کے لیے ترمائن بن ہو گئے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ آب آنا ہے اس پر بنا دیتے ہیں جبکہ ان کو فرنہ سائل فرام کرنا ہے ان کے ایگریمنٹ میں شامل ہے کہ فرنہ سائل سے بلجی ان کو پیدا کرنی ہے فرنہ سائل آج وہ کیلیکٹک والوں نے دو روپے ایٹی نائن پیسہ جو ہے نا انہوں نے تھی یونٹ بڑھا دی ہیں پاون آراب روپے کا داکہ مارا گیا ہے کراچی کی شہریوں کے کیلیکٹک کے طرف سے جو ان سے ایکسر چانسی لے کر اس طرح سے یونٹ بڑھا دی باون آراب روپے کا آپ پوچھیں کہ کراچی شہریوں کو پیے کرنا پڑا آئے گے تو آپ مجھے بتائیے کہ اس حکومت نے کون سا ریلیو دیا دو سال میں ایک مجھے کوئی بتا جائے کہ یہ ریلیو دیا لوگوں کو یہ انہوں نے نوخیاں فرام کر دی یا یہ ان کو گھر بنا کے مختلف قریبوں میں تقدیل کر دی ہے ایک چیز تو بتا دیجئے آپ کو میں اور بات بتاؤں اس سے تعلق نہیں ہے لیکن میں کہنے کے بات ہے کہ سندھ میں شدیس بارشیں ہوئی سندھ کے پچیس لاش سے زیادہ لوگ اس سرکوں پہ اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے پھر حکومت میں اپنے وسائل کے مطابق جو مدد کر سکتے تھے ہم نے ان کی مدد کیے لیکن مفاسی حکومت کے طرف سے کوئی مدد نہیں ہے سندھ نے پاکستان بھی آئے تو وہ بھی کسی انجیو کا سمان باگ کے چلے گئے اپنے پاس سے اس حکومت کے سندھ حکومت کے پاکستان ایک روپیان نہیں دیا تو کہنے کے مطلب یہ کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ ہوتے لی ماں کا سلوگ اختیار کیا ہوا ہے کوئی سندھ کے لوگوں کو وہ پاکستان کرنے کے تیار نہیں ہے گیارہ سو آرد جو پاکست کیا آپ تراجی کی تراجی کی لیے سنتے ہیں اس میں بھی ساڑھے سات سو عرب تو حکومت کے سندھ کا پیسہ ہے ان کا شیئر کہا ہے جبکہ سندھ جو ہے وہ ستر پیشتر فیصد روی نہیں دیتا ہے اس کے مقابلے میں سندھ کے اندر جو وفاقی حکومت کے منصوب ہیں وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچے آپ ہی دیکھئے کہ گرین لائن منصوبہ کب شروع ہوا تھا نواز شیف کے لور میں آج تک وہ نام اکمل پڑا ہوا ہے آج تک وہ کام پورا اس میں نیک کیا گیا اسی طرح سے سوبہ سندھ کے اندر جو وفاقی حکومت کے منصوب ہیں اس میں بھی ان کی کوئی توجہ نہیں ہے جام چھوڑو سیون روڑ جائے آپ جا کے دیکھیں کب شروع گی تھی اور کتنی بنائی ہیں انہوں نے اس کے علاوہ باقی صوبوں میں آپ دیکھیں کہ وہاں تو مثال کے طور پر رات ورات کیا ہم ہو جاتے ہیں تو یہ تو مصفصل جو یہ جو نظر داز کرنا صبح سے ان کو یہ وفاق کے لئے اچھا نہیں ہے ہم تو ہمیشہ ان سے ریکویس کرتے رہے ہیں ہمیشہ ان سے آج جن پتاری سے بات کرتے رہے ہیں کہ جی سندھ پر توجہ دیجے یہ ایشیوز ہیں گیس کے ایشیوز ہیں لوڈ شیڈنگ کے ایشیوز ہیں اس پہ وفاق کے لئے کوئی توجہ نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ کبھی کوئی نوٹس لیا پرائیم اسٹر نے کے سوئی گیسٹی بندش جو لوڈ شیڈنگیں کیوں ہو رہی ہیں یہ کیلیکٹکر جو یہ ایشیو کلا ہوا ہے بخار صاحب یہاں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا سر آج پاکستان تحریک انصاف کے جو میمبر صوبائی اسیملی اور میمبر قومی اسیملی بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک یاداشت ایک ریمائنڈر بھی جمع کر آیا ہے وزیراعلا ہاؤس میں اور یہ کہا گیا ہے کہ جی اسیس جی کی جانب سے پائپ لائن ڈالی جانی ہے جو کہ پورٹ قاسم سے یہ پائپ لائن ڈالی جائے گی کوئی کچھ جگہوں پہ پانچ کلومیٹر لکھا ہے کچھ جگہوں پہ چونکہ اسیس جی کی اپنے علامیہ میں بارہ کلومیٹر لکھا گیا ہے رائٹ آف وے جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے نہیں دیا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسیس جی کی جانب سے اسیس جی سی نے باقاعدہ یہ درخواست جو ہے یہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کو دیوی ہے کہ رائٹ آف وے دے دیا جائے تاکہ یہ جو نئی لائن ہے یہ ڈالی جا سکے اور اس کے بعد کراچی میں گیس کا کوئی بوران نہیں رہے گا لیکن اگر یہ رائٹ آف وے نہیں دیا گیا اور یہ نئی لائن اسیس جی سی کی جانب سے نہیں ڈالی گی جو کہ پورٹ قاسم سے آئے گی تو پھر یہ بوران مزید شدت اختیار کر لے گا کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں کہ رائٹ آف وے کا مطلب تو میں یہ سنجھ رہا ہوں کہ زمین مانگ رہے ہیں نا زمین مانگ رہے ہیں جس پر لائن بشائے جائے وہی ہے نا سر راستہ مانگ رہے ہیں راستہ 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 مراہ زمین میں زمین میں زمین کی شائیں گے نا زمین کے انتر ہی نا راستہ وہی ہے نا راستہ نا اسیس کا حقیقہ تریکی کار ہے حکومت کے تریکی کار ہوتے ہیں وہ حکومت سن کو لکھتے ہیں اس کے بعد اس کی سروے ہوتا ہے فیزرابیٹی بنگی آتیز ہوتی ہے حکومت سن نے کبھی بھی عوامی مفادتی کوئی کام ہے کبھی اس نے اس کا رکاوٹ نہیں کھا لیا اور اور کانسیم سے سویس ایس کانسیل آئینا ہی تھی وہ کانسیم سے انہوں نے تو ایلن جی کے لائے بشائیں گے لیکن آہ تو کراچی کے لئے رہی ہے نا سر نہیں وہ بلے کراچی کے لئے ہم جانتے ہیں ہمیں تو اچھا فائدہ ہے اسے ہمیں سبے سن کو فائدہ کراچی کے شائلوں کو فائدہ ہمیں کبھی اسے انکار نکلے ہر چیز کے طریقے کار ہوتا ہے نا ہر چیز کے طریقے کار اگر کوئی میں اس بات نکال دوں گا تو وہ ابھی کوئی پر پوری نہیں ہو جائے کہ وہ رمینہ رائن پڑ جائے رمین نکل آئی گی نا وہ طریقے کار اسوں کو سن اس میں بلکل توجہ دے رہی ہے اس کو ایک پراپر وے میں جو بھی ہوگا ساتھوں نے یہ ٹائلز کیسے تو کر کے دیں گے انشاءاللہ اچھا دو سر کیا توقع ہے کیا یہ رائٹ آف وے دے دیا جائے گا اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا یا کیا کیونکہ سر اب دیکھیں نا ایک یہ بہانہ تو مل گیا اگر آپ کی میں بات کروں تو یعنی آپ کے ہی موقف کو سامنے رکھوں تو ایک طریقے سے اسیس جی سی اور پاکستان طریقہ انصاف دونوں کے پاس یہ بہانہ ہے کہ جی سی نکومت کی جانب سے جب تک راستہ نہیں دیا جاتا لائن بچھانے کا اس وقت تک کراچی میں اس کے حکومت سے یہ بات رکھنا ہے کہ مناسب نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ رائٹ آف وے یا یہ زمین کا حصہ یہ جو مانگ رہے ہیں یہ تو مانگ رہے ہیں لیکن یہ تو نائلی ہیں تو دو سال سے سامنے آ رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو بھی پروسس ہے انشاءاللہ کل کیبنٹی موٹنگ بھی ہے اس میں بھی جسکس ہو جائے گا جو بھی قانون قائدے کے تحرم کا حکومت سن اس میں برپور معاملت کرے گی ٹھیک ہے سر سر بس یہ بھی بتاتے جگہ کہ آگے کا کوئی اور لاعمل بھی اختیار کیا گیا ہے کیا آپ افاقی حکومت سے بات کی جائے گی یا یہ جو یاداشت جمع کرائی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کراچی کی اشیوز پر صوبہ سن کے دیگر ازلا اور جو علاقے ہیں ان کے اشیوز پر ہمیشہ حکومت سن نے رضی اللہ سن نے جو سی سی آئی ہے اس میں بھی موقع اپنا رکھا ہے ہمیشہ دو طور پر موقع رکھا ہے جب بھی پرائمی ستم بلاقات ہوئی ہے انہوں نے سن کے سن کے بات کی ہے کراچی کے شہدوں کے مسائل پر بات کی ہے ہمیشہ بات کی ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر بھی انشاءاللہ رضی اللہ کی طرف سے ان پر خط دکھا جائے گا جو بھی بات ہوگی ہیں بات کی آخری سوال بھائی آپ سے مختصر جانا چاہوں گا اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے آپ سے ہی جانا چاہوں گا سر یہ جو طرز سیاست ہے احتجاج کرنا حکومت میں رہتے ہوئے سر یہ پاکستان تحریک انصاف کیا ایسا نہیں لگ رہا آپ کو جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کیلیکٹرک کے آفیس کے باہر دھرنا دیا مظاہرہ کیا سر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ طرز سیاست تو نہیں رہتا ہے تو کیا اب دھرنے اور اتجاج کراچی میں کیا جائیں گے سر کہ ان کا زیرے نکانی اور زیرے کنٹولی ادارہ ہے اس لیے بیوز پارٹی کی حکومت نے پاکستان بیوز پارٹی نے اس پر اتجاج کیا عوام کا جو ایک آواز کی ان تک پہنچا ہی ہے اس کے لوگ پریشان ہیں بہت بسوار گزار زندگی گزار رہے ہیں تو ہم نے اپنا اتجاج مارے کھوچا ہے اور پرابن طریقے سے اتجاج کر رہا ہے اور آپ ایک خاص بات میں بتاؤں اگر آپ کے کیمرے میں دیکھا ہوگا تو ہم اتجاج کمرے کے سامنے دونوں سڑکے تقریبی ہم نے ٹریک بھی بلوک نہیں کیا ٹریک بھی ہم نے پر لے دیا ہمارے لڑکے خود منیجز کرنے تھے ٹریک کو پاکہ کسی کی ایمبولنس کو کسی بھی جانے والے کو کوئی دشواری نہ آنے والے کنک پہ ہونا جانے والے ٹھیک ہے بہت شکریہ وقار میٹی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا پاکستان ٹرلس پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار میٹی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ لینے چاہیں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حضر ہوتے ہیں پینے جائے گا دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین اب ہم کچھ آج جو پروگرام میں بات کر رہے ہیں ایس ایس جی سی کی جانب سے جو گیس کا بہران اس وقت پیدا ہوا ہوا ہے کراچی شہر میں اس پہ اتجاج بھی کیا جا رہا ہے پاکستان پیولز پارٹی کی جانب سے اتجاج کیا گیا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر صوبائی اسیمبلی ہیں وہ اور ممبر نیشنل اسیمبلی کی جانب سے ایک آج میڈیا ٹاک بھی کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایس ایس جی سی کو جو ہے وہ ایک تقریبا بارہ کلومیٹر لمبی طویل جو لائن ہے وہ بچھانی جس کے لیے رائٹ آف وے جو ہے وہ وزریعالہ سندھ مراد علی شاہ کے جانب سے نہیں دیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک یاداشت بھی جمع کرائی گئی ہے جو کہ وزریعالہ ہاؤس میں جمع کرائی گئی اور یہ جو یاداشت جمع کرائی گئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ دراصل بار بار یعنی یاد دیانی کرانے کے باوجود وزریعالہ مراد علی شاہ کی جانب سے رائٹ آف وے جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے وہ نہیں دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کراچی میں گیس کا بہران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ناظرین اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے رہنماء پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ بیت المال سندھ ہنید لا کھانی صاحب سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان سے ہم جان سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے خاص طور پر سندھ سوبہ سندھ جو ہے وہ ستر فیصد تقریباً جو گیس کی پیداوار ہے اس میں سندھ کا حصہ جو ہے وہ ستر فیصد ہے لیکن سوبہ سندھ کو پندرہ فیصد سے بھی کم گیس دی جاتی اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رینما پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ بیت المال سندھ جناب ہنید لکھانی صاحب اسلام علیکم ہنید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں ہنید صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ جی اسلام علیکم ہنید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سر یہ بھی کیا گیا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک یاداش بھی جمع کرائی گئی ہے وزیراعالہ ہاؤس میں سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا سندھ کو اس کا جو حق بنتا ہے گیس کا وہ وفاقی حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے دیکھیں اس کے اوپر ایسیزیشن نے بڑا سٹیٹمنٹ اپنا دیا ہے کہ جو سندھ کا حق ہے وہ اس کو مل رہا ہے پورا کا پورا البتہ یس شورٹیج ہوئی ہے بیکاوز اف سم مینٹیننس ان سم فیلڈ جہاں پہ گیس نکلنا بند ہو گئی تھی اور دوسرا شورٹیج ہو گئی ہے بیکاوز اف اپائپ لائن جس کی پرمیشن چیف منسٹر کے پاس ہے اور بارہ مرتبہ ان کو لیٹر بھیجا وایا ہے رائٹ آف وے کے لیے اور انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا ابھی تک ہنیس صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رائٹ آف وے تو کہا جا رہا ہے کہ راستہ دے دیا جائے لیکن دراصل یہ راستہ نہیں یہ زمین کا ٹکڑا ہے جو کہ پورٹ قاسم سے لے کے کراچی تک لے کر آنا ہے اور ظاہر سی بات ہے سندھ حکومت کا یہ موقف ہے کہ زمین کا ٹکڑا ایکوائر کرنے کے لیے بقاعدہ اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں کچھ پیرمنٹس ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب تک کہ وہ کمپلیٹ نہیں کی جائیں گی اس وقت تک یہ زمین کا ٹکڑا جہاں کہ یہ گیس کی پائپ لائن ڈالی جائے گی یہ ایس ایس جی سی کو کیسے دے دیا جائے جو کہ ایک وفاقی دارہ ہے کیا کہتے ہیں سر آپ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے اس کا پتنگڑ بنایا جا رہا ہے آپ کو پائپ لائن بچھانی ہے چند کلومیٹر کی اس کا جو بھی ہے اس کا جواب دے دیں ان رائٹنگ بارہ مرتبہ آپ یاداشتیں جمع کر رہے ہیں اور آگے سے کچھ بھی ریسپونس نہیں ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور میڈیا کے تو بات کرتے رہیں گے لیکن ایک بات بتاؤں مجھے بڑی خوشی بھی ہے کہ فائنلی پی پی جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ابھی تک تو یہ صرف کرپشن بچاؤ تحریک پہی لگے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے لوگ تو اچھی بات ہے ان کو تھوڑا بہت عوام کا شاید خیال آگیا ہے تو یہ آپوزیشن ہونی چاہیے اور کہیں پہ اگر کتائی ایس ایس جی کی طرف سے ہے تو ضرور وہ بھی ٹھیک ہوگی اور یہ گیس ہو گیا پانی ہو گئی بجلی ہو گئی یہ تو لوگوں کیلئے سخت ضروری چیز ہے اس میں تو کسی قسم کی کسی کی بھی کوتائی پرداشت نہیں ہوگی اجازر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ پچھلی دفعہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت گیس کا بہران آیا تھا اور یہی تمام چیزیں ہو گئی تھیں اس وقت بھی سوئی سدرن گیس کا جو پورے بورڈ آف ڈیریکٹرز سے ان کو چینج کر دیا گیا تھا پوری کمان چینج کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر حالات کافی بہتر رہتے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پھر کچھ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے اس ٹیپس لیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ حالات کے بہران بہتر ہو سکیں اگر تو اگر تو کتائی ہے ان کی طرف سے تو ضرور ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے لوگ پریشانی میں ہیں لوگ تکلیف میں ہیں اور ایک کے بعد دوسرا بہران برداشت نہیں کر سکتے گیس انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہے گیس بجلی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے جو ایس ایس جی سی کی اسٹیٹمنٹ ہے پریس ریلیز ہے وہ تو پڑا کلیلی بتاتی ہے کہ بجلی جو ہے اب زیادہ پروائیڈ کی جاری ہے کراچی الیکٹرک کو بھی بغیر تاتول کے پروائیڈ کی جاری ہے اور کوئی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے کسی مینٹیننس کی وجہ سے تو پرائیر انٹیمیشن کے بعد ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایس ایس جی سی یا وارٹ بورڈ یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لائن بچانے کے لیے ان کو اتنا لمبا بغیر کسی ریزن کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں انڈسٹری کو بڑا نقصان ہوتا ہے اسے ایک سپورٹس کو بڑا نقصان ہوتا ہے تو جو بھی مسئلہ ہے جلد سے جلد ان کو حل کرنا چاہیے ایس ایس جی کو نہیں کریں گے تو جایستی بات ایکشن تو ہوگا اچھا سر ایک یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ شاید یہ گیس کا بہران پیدا کر کے پھر آر ایل ان جی جو ہے اس کے کوئی مہنگے سودے بھی شاید متوقع ہوئے ہیں کیونکہ اب جب گیس کے بہران کی جو خاص طور پر انڈیا جو ہے نا یہ وزیراعظم امنان خان کی جانب سے بھی دیا جا چکا ہے کہ اب پاکستان میں گیس کے زخائر اتنے نہیں رہے ہیں اس لیے گیس کا بہران پاکستان میں شدت اختیار کر سکتا ہے تو سر کیا کوئی آر ایل ان جی وغیرہ لینے کے اور اس قسم کے کوئی جو معایدیں وہ بھی متوقع ہوئے ہیں تاکہ گیس کے بہران سے نکل سکیں مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ تو گیس کی جو بریسٹری ہے یہ بتائے گی لیکن ایل ان جی تو ان این ویز ایل ان جی ایل ان جی تو وہ فرنیس وائل اور بیزل اور ان سے تو بہتر ہی ہے تو ایل ان جی تو ہونی چاہیے اور ہمیں لانگ ٹرم کے لیے ایل ان جی رکھنی چاہیے اور گیس پائکلائن آلڑی ایران نے بھی بچھا دی ہے اس میں بھی کافی فائدہ ہوگا ہمارا اور ہمیں آج کے لیے نہیں آنے والے ڈیکیڈز کے لیے اپنی انرجی ری سورسز جو ہیں اپنی انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پلاننگ کر کے رکھنی چاہیے ہونیت صاحب آج کے جو یہ دھرنا دیا گیا اس میں خطابات بھی ہوئے اور اس میں پاکستان بیونس پارٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے منڈیٹ کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ یہ بتائیں کہ سندھ سے جب پاکستان تحریک انصاف کو منڈیٹ نہیں ملا ہے تو اس سندھ پہ حکوم رانی کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں کیا کہیں گے سر آپ میں تو دوبارہ سے ہی کہوں گا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ اپنی کرپشن بچاؤ تحریک سے نکلے اپنی جائدادیں بچاؤ تحریک سے نکلے اور عوام کے حقوق کے لیے بات کرنا ہے انہوں نے شروع کی اور اللہ کرے گا کہ ان کے دل صاف ہوں اور عوام کی خدمت بھی کریں گے لوگ ٹھیک ہے لیکن سر پاکستان دریق انصاف کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ سندھ پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے حکومت کرنے کا یا تو کوئی پہلے بھی ماضی میں کہا گیا سر آپ دیکھیں وہ تو دائم کی بات ہے ایک پارٹی جو اوپر سے نیچے تک صرف اور صرف کرپشن میں ملاوث ہے صرف اور صرف مافیاس کے اندر ملاوث ہے صرف اور صرف جو ہے وہ انتشار پھیلانے میں ملاوث ہے تو اس کو حق نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا تو یہ بڑا کلیر اسٹینس ہے کہ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ان لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی اور وہ انشاءاللہ ووٹ کے ذریعے ہوگا لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو انٹینر میں حال ہے وہ میڈیا کو بھی پتا ہے ہم لوگوں کو بھی پتا ہے جو کراچی کا حال کیا ہے وہ بھی تمام کراچی والوں کو پتا ہے تو انکومنٹ اٹ نہیں ملے گا انشاءاللہ لیکن کیا کریں لوگ جو ہیں اپنے ووٹ اپنے ملک کی سمانت کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے تو حنید صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سر اے پی سی ہوئی ہے اور اے پی سی کے بعد علامیہ بھی جاری کیا گیا اس کے بعد سے سر ایک تو پہلے ہی کچھ مارچ کچھ کراچی حقوق مارچ اور یہ تمام چیزیں چل رہی تھی اس وقت کراچی کے حقوق کی جب بات کی جاتی ہے یا مارچ ہو یا اعتجاج ہو سر پاکستان تحریک انصاف جس کے پاس ایک بڑا منڈیٹ کراچی کا موجود ہے وہ سر ان تمام چیزوں میں کئی نظر نہیں آتی حالانکہ ایک مارچ آپ کی اتحادی جماعت متحدہ خوامی مومنٹ پاکستان نے بھی کیا لیکن شروع میں تو کہا گیا آپ کے رہنماؤں کی جانب سے کہ اس مارچ کا کراچی کے حقوق کیلئے چونکہ یہ مارچ ہے اس لیے اس کا حصہ بنیں گے لیکن اب جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ایک اتجاج اتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں کوٹا سسٹم اور کراچی کے حقوق کی بات کی گئی اور اب پاکستان پیولز پارٹی کی جانب سے بھی اتجاج دیکھا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں سرہ میں یہ کہتا ہوں کہ بیسکلی جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں بیچوں کے بلدیاتی الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو یہ سب لوگ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ساری جائز باتیں ساری وہ باتیں جو میرٹ کے اوپر ہیں ٹھیک باتیں ہیں کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے میرٹ کو ترجی دینی چاہیے کراچی کو صاف ہونا چاہیے پانی ہونا چاہیے مردم شماری ہونی چاہیے ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن جب بھی لوگ حکومت میں آتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے اور پھر دوبارہ سے اسی طرح جو ہے عوام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی جیبوں کو بڑھنے میں لگ جاتے ہیں جی تو باتیں کم ہونی چاہیے کام زیادہ ہونا چاہیے بادے نہیں ہونے چاہیے عمل ہونا چاہیے اور یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک باصل تبدیلی غربت میں کمی ملک کی معیشت میں بہتری یہ چیزیں نہیں آئیں گی یہ چیزیں اسی وقت آئیں گی جب آدمی جو ہے ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کے جذبہ لے کر آئے اور ڈیلیور کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہونیت لاکھانی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ بیت المال سندھ ہونیت لاکھانی صاحب ہمارے پروگرام میں آن لائن موجود تھے ناظرین یہاں ایک چھوڑا سا وقفہ لینے چاہیے وقفے کے بعد جب آپ خدمت میں حاضر ہوں گے تو پھر ہم اس ایس جی سی کے ترجمان شہباز اسلام صاحب سے بات کریں گے اور ان کا موقف جانیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو گیس کی کمی کا سامنا ہے کراچی کو یا سندھ حکومت جو اپنا موقف پیش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جو اپنا موقف پیش کر رہی ہے اس میں کہاں تک جو ہے وہ یعنی صداقت ہے اس پر ہم بات کریں گے کہیں نہ جائے گا ایک چھوڑا سا وقفہ دیکھتے رہی ہے پروگرام خبر کی خبر دین آزرین ویلکم باک ایک دوبار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال آج ہم بات کر رہے ہیں گیس کے بہران کی حوالے سے اور اسی حوالے سے آج پاکستان دولز فارٹی کی جانب سے بھی اتجاج کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزریالہ ہاؤس سندھ میں ایک یاداش بھی جمع کرائی گئی اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے ترجمان اسیس جی سی جناب شہباز اسلام صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو بہران ہے اس کی کیا وجہ ہوئی تھی کیا اس کو ریکٹیفائی کر لیا گیا ہے اور جو نئی لائن بچھانے کی بات کی جا رہی ہے اس کا کیا پروسیجر ایڈپٹ کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ترجمان اسیس جی سی شہباز اسلام صاحب اسلام علیکم سر آپ کو کشامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں شہباز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بہران پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے گیس کے پریشر میں کمی آئی اور کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ہے گیس کا پریشر کم ہو گیا کیا وجوہات تھیں اس کی اور اس وقت کیا پوزیشن ہے دیکھیں گیس فیل سے گیس میں سپلائی کم آئی اس کی دو ریزنز تھی ایک تو افکورس نیچل ڈیپلیشن ہے ایر ٹو ایر بیسیس پہ اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ ہماری کوئی دو تین گیس فیل سے اینل ٹرگرام کی وجہ سے وہاں سے میں گیس میں بل رہی تھی سو کیومیلیٹر کوئی ہنڈین فیفٹی ایمیم سی اٹھی کا گیس شورٹج ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے ہماری جو لائن بیگ ہے اس میں کمی ہوئی جس کی وجہ سے گیس پریشر میں کمی ہوئی جس کی وجہ سے جو ٹیلنٹ پہ ہماری ٹیمیسٹک کسٹومرز ہیں یا ہمارے انڈسٹریز ان کو پابلیم آئی یہ کوئی چار پانچ دنی ایشو رہا ابھی یسٹرڈے ہمارے جو تین ہماری فیلز ہیں اس سے کچھ بہتر ہوئی ہے ان کے ایلٹران ختم ہوئی ہے ان کے ہاں سے کچھ سپلائی بھی بہتر ہوئی ہے کچھ ہمیں گورنٹ آف پاکستان نے ہمارے لائن پائک پہتر کرنے کے لئے ہمیں آر اینجی بھی کچھ دی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لائن پائک پہتر ہوا ہے سو ڈبل ایمپیکٹ آیا ہے جس کی وجہ سے لائن پائک پہتر ہوا ہے اور پریشرز بہتر ہوئے سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی الیکٹرک کو وولیومز بھی پورے مل رہے ہیں اور پریشر بھی پورے مل رہے ہیں سو سر آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے جو اعلامیاں جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ پندرہ دن کے لئے تین گیس فیڈرز کو بند کیا جاتا ہے ہر سال اور وہ گیس فیڈرز بند کیا گئے تھے جو کہ اب کھل گئے ہیں یہ پندرہ دن کا جو پیریٹ تھا اس وجہ سے یہ تمام پرابلم شروع ہوئی کیا کہتے ہیں سر آپ جی میں نے آپ سے بتایا کہ دو ریزن ہے ایک تو یہ اینول ٹرنراؤنڈ کا ریزن ہے اور یہ ڈیفرنٹ جو پلانٹس ہیں جو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر ہوتے ہیں دوسرا ریزن ایر ٹو ایر بیسس پہ ہماری جو گیس فیڈز ہیں وہ ڈیپلیٹ ہو رہی ہیں سو اور ایرہی نیچر فنومینا سو ہماری سپلائی ایک نیچر فنومینا کے وجہ سے کم ہو رہی ہے اور دوسری ایک ریزن یہ دو ریزن پہ جس میں ابھی پوری سپلائی نہیں آگی بٹرے بہتر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری پرشیر بھی بہتر ہوئی ہے سر ابھی بھی کیا ہنڈرڈ ایم ایم سی ایف ڈی کا شارٹ فال باقی ہے جی سمٹنگ بٹنی سیونٹی فائیف سے لے کے ہنڈر ایم ایم سی ایف ڈی کا شارٹ فال ابھی بھی ہے حجر سر کیا الیکٹرک کو تقریباً ایک سو اسی سی ایم ایم سی ایف ڈی جو ہے وہ گیس دی جاتی ہے جس میں سے اب کتنی گیس دی جارہی ہے ابھی کتنی کم گیس کیا الیکٹرک کو دی جارہی ہے دیکھیں جنرلی ہم ان کو ایک سو نوے ایم ایم سی ایف ڈی گیس دیتا ہے آج ہم نے ان کو بیٹوین ہنڈر سیونٹی ٹو ہنڈر نیٹی ایم 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 سی ایف ڈی گیس دیا ہے جو ان کی ریکوائیٹ پریشر ہے اس کے حساب سے دیا ہے سو الحمدللہ آج ہمارے کیا الیکٹرک کے ساتھ سپلائے والیو وائز اور پریشر وائز بوت وہ نومل آج ہم آج ہم سر یہ جو آپ نے ہنڈر نائنٹی کی جو فگر دی ہے سر وفاقی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی ریکویسٹ پہ مزید تھرڈی ٹو فورٹی ایم ایم سی ایف ڈی کیا الیکٹرک کو بڑھا کے دینے کی بات کی گئی تھی تک کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکے کیا یہ بات درست ہے نہیں ہم سے دو ایک سو پچاس ایم سی ایف ڈی کی شورٹیج ہو گئی ہے اور اس وقت بھی ہندیڈ ایم سی ایف ڈی کی شورٹیج ہے تو پھر یہ سمجھے گا کہ ابھی ہم جو سپلائے کر سکتے ہیں وہ میکسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کراچی کے شہریوں کی وجہ کو مدی نظر افتے رہے کر رہے ہیں سو ایم میکس ابھی ہم دے سکتے ہیں ان کی ڈیمینڈ بھی کچھ یہ ہوتی ہے پریشن میں پرکل ضرور ہوگی تھوڑی سی ان کی ٹو ٹی لینڈ پہ پلانٹے وہاں پہ جو اب بہتر ہو گئی ہے تو الحمدللہ ان کو گیس کی اس سچ پرابلم ہونی نہیں چاہیے سر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ الین جی جو ہے وہ اب سسٹم میں میکس کی گئی ہے تاکہ جو لائن پیکس ہیں یا لائن پریشرز جو ہیں ان میں بہتری آ سکے تو صرف کیا اس الین جی کی مکسنگ کی وجہ سے گیس کے یونٹ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے پاکستان بیونس پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی ایک طرف بوران ہے اور دوسری جانب پر یونٹ گیس کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے جب آر این جی کوئی کنزیومر لے گا کوئی کنزیومر لے گا چاہے وہ انڈسٹری ہو چاہے وہ سینجی سٹیشن ہو تو ان کی الگ پرائسنگ ہوئے گی اس کا اس پرائسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں بھی انہیں اس کو مینج کیا تو سر مطلب جب انہی لائنز میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ لائنز کا پریشر بہتر ہوا ہے ایل این جی کو انکلوڈ کرنے کی وجہ سے تو پھر ان کنزیومر کو آپ الگ سے کیسے گیج کر سکیں گے جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی آر این جی ہم سے خریدے گا جیسے کہ ہم سے کئی الیکٹرک آر این جی لے رہا ہے اس وقت سو ان کی پرائسنگ ڈیفرنٹ ہوگی یہ جو آپریشنل ریپائرمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی پرائسنگ پر فرق نہیں ہے سر رائٹ آف وے کی بات کی جا رہی ہے کہ سندھ حکومت سے رائٹ آف وے مانگا جا رہا ہے کتنے کلومیٹر کی پائپ لائن یہ پورٹ قاسم سے ڈلنی ہے سر جی ہے کوئی تھرٹی انچ کی سترہ کلومیٹر کی پائپ لائن ہے اس سے اور یہ پورٹ قاسم سے پارک ٹرین تک ہمیں اس کو کنیٹ کرنا ہے اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایکسس آر این جی جو کہ ایس ان جی پل کو جاتی ہے اس کے بعد جو ایس ان جی پل کے جانے کے بعد کوئی ہرین ففٹی ایم ایم سی ایف ڈی گیس بچ جاتی ہے جو کہ ہم لے سکتے ہیں تو وہ ہمارے سسٹم میں آ جائے گی تھرٹی انچ کا جب سترہ سترہ کلومیٹر کی پائپ لائن بچ جائے گی تو اس کی کیپیسٹی کوئی سکس ہنڈی ڈی ایم اپ ڈی کی ہوگی لیکن سو ہمیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اور وہ کسٹمر جو ہم سے آر این جی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہو گئی ہے سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اور ہم پچھلے ڈیر سال سے اس پر کوشش کر بھی رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بہتر سلوشن ہوگا گیس سپلائی کی ایشو کو دیکھنے کی سر سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ تو زمین کا ٹکڑا کیونکہ جس زمین سے یہ گیس پائپ لائن گزرے گی وہاں کچھ اور تو نہیں بنایا جا سکتا نا وہ ظاہر سی بات ہے وہ زمین کا ٹکڑا وقف کر دینا پڑے گا ایس ایس جی سی کی اس پائپ لائن کے لیے تو سر کیا اس کی پری ریکوزٹس یا چیزیں مکمل کر لی گئی ہیں جب آپ سندھ حکومت سے ایک زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں تقریبا کوئی سترہ کلومیٹر طویل جی جی دیفنیٹی جب بھی ہم اور یہ سترہ کلومیٹر ہے ہماری تو بہت بڑی پائپ لائن نیٹ ورک ہے پورے سندھ اوچستان میں تو ہم پورا پروسس فالو کر کے بات کرتے ہیں افکورس ایسی بات نہیں کرتے ہیں تو سر کیا ابھی اس میں قبات کیا ہے یہ رائٹ او فک کیوں نہیں دیا جا رہا اگر نارملی دے دیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پورے سندھ میں ایس ایس جی سی کی جو پائپ لائنز ہیں وہ موجود ہیں تو پھر یہ اس سترہ کلومیٹر کا یہ ٹکڑا دینے میں کیا قبات ہے سر یہ تو آپ سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں تو سوان کا بڈ ڈی اف شون بڈ ڈی اف شون او ہی پوزیٹیو ریسپونس تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا تو بہتر راستزم بھی نکل آئے سر اب لاسٹ قویسن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اب ابھی تو سردیاں شروع بھی نہیں ہوئی ہیں اور گیس کا اصل بہران یا پریشر کی کمی کا سامنا جو ہے وہ سردیوں میں آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کراچی میں سردیوں میں لوگوں کے گھروں میں چولا جلنا مشکل ہو جائے گا دیکھئے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری جو ہے ہم لوگ کی ہے سب میل کے اس پہ کام کر رہے ہیں ہم بھی انڈرسٹینڈ کے سردیوں میں جو دیفرنس ہے جو شورٹ جائے گی اس کے لیے we all are planning working on it یہ جو بھی اس اتا کلومیٹر باری بار کی بار کیے یہ بھی اس کا ایک سویشن ہے اس پہ اس پہ میں آپ کو سب یہ اندازہ دلا سکتا ہوں کہ منسٹری لیول پہ پی ایم لیول پہ اس پہ سیریس دسکشن ہو رہی ہے and we are working on a solution to this problem ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین ترجمان سویشترن گیس کمپنی لیمیٹڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود تھے شہباز اسلام صاحب اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہران جو ہے سردی میں اس سے بچنے کے لیے جو ہے پی ایم لیول تک یعنی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی سطح تک اس پر کوششیں کی جارہی ہیں کوششیں کی جارہی ہیں کسی طرح سے اس بہران سے بچا جا سکے یہ بہران فیس نہ کرنا پڑے سندھ کو یا پورے ملک کو برحال ناظرین یہی امید کرتے ہیں کہ سردیوں میں بھی گیس کی سپلائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اور لوگوں کے چولے جلتے رہیں گھروں کے اسی دعا کے ساتھ اسی امید کے ساتھ آج کے پروگرام ختم کرتے ہیں مجھے بلند افعال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ